موسیقی 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 میں اس میں جانا ہی نہیں چاہتا یہ کلیکٹیف فیلیر ہے سہی تالیس سے لے کے اب تک ساری زرکھاروں کا کیا بنا دیا ہم نے مجھے پتا نہیں تھا کہ اسپطال اور اکسیجن کا کیا رشتہ ہوتا ہے سر امانداری سے کہتا ہوں میں میڈیکل بیگراؤنڈ سے نہیں آتا ہوں صبح سے لوگوں کو دیکھتا تھا اکسیجن اکسیجن ریمیڈزفیر میں تو روائیوں کے نام تک شروع میں سر فنانسییشن چیک کیے کہ ایسے اچارن کروں گا یہ حالت ہے اور تب ہم آکڑوں کی بات کر رہے ہیں تب ہم یہ بات کر رہے ہیں تھانکیو پھلانا صاحب چلانا صاحب سر میں یہاں سے نکلتا ہوں بہت بہت بڑا بگیاپن لگا ہوا ہے مفت بیکسین مفت راشن مفت علاج سر ایک منٹ میں میں نے کسی میں پلیز میں کسی دل کی اور سیاز نہیں بول رہا ہوں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میں لاکھوں لوگوں کی اور سیاز نہیں بول رہا ہوں جو یہاں بولنا چاہتے ہیں اب میری بات سنگی آج شکیت نہیں کر رہا ہوں آپ سے یہ ویل فیر اسٹیٹ ہے نا ایک سابن کی ٹکی اگر کوئی گریب گاؤں میں کھرید رہا ہے نسر تو آرڈانی امبانی کے برابر کا کرداتا ہے آپ اس کو کہہ رہے ہوں مفت مفت بیکشن مفت علاج مفت راشن نہیں صاحب کچھ مفت نہیں ہے اس کا اسٹیٹ ہے اس ویل فیر اسٹیٹ کا کمیجمنٹ ہے اس کو آپ ڈینائیگریٹ مت کریے ڈیمونائز مت کریے اسے بانہ مت بنائیے یہ آگرہ ہے میرا سر میں اس سے پہلے کی کچھ اور باتیں کہوں میرے پاس سبھی وقت ہے سر اس کورونا کو میں بھی مانتا ہوں میرے پرو کے باتہ کچھ کہہ رہے تھے یہ چیلنج ہے ہمارے لئے سر بہت بڑی بڑی باتیں نئے نئے قانون کی ہو رہی ہے رائٹ ٹو ہیلتھ کی بات کیوں نہیں کرتے ہم لوگ رائٹ ٹو ہیلتھ سواست کا عدھکار اس میں کوئی کنتو پرنتو لیکن پرنت نہیں سیدھے طور پر سواست کا عدھکار کانسٹیچوشنلی گارنٹیج رائٹ ٹو لائف کے ساتھ لنک کریے کسی اسپطال کی مزال نہیں ہوگی کہ وہ اس کھلوار کر پائے اس رائٹ ٹو لائف کا کرنا نہیں چاہتے رائٹ ٹو ورک اس پر کان کریے پاپلیشن کو لے کر بہت باتیں ہو رہی ہیں صاحب ڈیموگرافی کو ڈیموگرافرز کو چھوڑ دیجئے براہ سنسلسٹ بھی گیان ہے لیکن یہ ہم کر سکتے ہیں اس صدن اور اس صدن میں رائٹ ٹو لائف رائٹ ٹو ورک پر اس لیشن لائیے تاکہ کوئی آپدہ آئے ابھی تو ہمارے لیڈر آف ہاؤس نہیں ہیں نئے نئے بنے ہیں اسے میں کہتا جب وہ ریل منتری تھے ہسپیٹالی سیکٹر کے لوگوں کو نکال دیا گیا اسی کورونا کال میں میں نے لگاتا آواز اٹھائی کوئی سننے والا نہیں ہے سر کوئی نہیں سن رہا اگر آپ سانسٹ کی نہیں سن رہے ہیں تو جو چھوٹے آدنا سمویدہ والے نوکری سے نکالے گئے اس کی کون سنے گا سر ایک اور حدفو چیز ہوئی سی کورونا کے دوران ماننی یہ سبھاپتی مہد ہے جب ہاکار مچا ہوا تھا ہسپیٹل کے لئے آئی سی او بیڈز کے لئے دوائیوں کے لئے یہ ہاکار جب مچا ہوا تھا اس طور میں سر کئی چیزیں ہوئی جس میں سے ایک جو مہتفل چیز میں جس کا ذکر کروں گا اس ہاکار میں سرکاریں میں صرف کیندر کو نہیں کہہ رہا ہوں کئی راجے سرکاریں بھی رہا ندارت وہ ڈیرھ مہینہ کا ایسے بھتایا ہے اس ملک نے ہمارے سادن کے کوئی لوگ بڑے مشکل سے بچ کے آئے ہمیں نام نہیں لوں گا پورے دیش نے وہ وقت کیسے بھتایا ہے نائٹ میئر کی طرح لگتا ہے سرک دراؤنا لگتا ہے ایک میرا سٹوڈنٹ پڑھا ہے وہ سہی تیس سال کا ہسپیٹل کا بیٹ جب تک میں نے آرینج کیا وہ دنیا چھوڑ کے جا چکا تھا میں اس لئے بار بار اس کو کیے اس لئے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں ویتیگت پیلہ کو دھونڈی ہے تب ہم اس کا نیدان بھونڈ پائیں گے میری ناؤ تمہاری ناؤ میرا کال تمہارا کال یہ تو بہت کچھ ہوا اس بہت کال سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا سر بس ایک منٹ اور لوں گا جو میں کہنا چاہ رہا تھا سر ایک خط میں نے مرتات ماؤں کے نام لکھا تھا کچھ کر نہیں پا رہا تھا بے بسی میں ایک خط لکھا جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے اس میں کچھ میں نے سلاح دی تھی سر سرکار سے اور یہ جو اس بیچ میں کہا گیا کہ سرکاریں فیلنے کی سسٹم فیل کر دیا ارے صاحب یہ سسٹم کیا ہے بچپن سے سنتے تھے کہ سسٹم کے پیچھے ویٹی ہوتا ہے سسٹم کے پیچھے ایک سندچنہ ہوتی ہے اگر وہ سسٹم فیل کیا ہے چاہے دلی میں یا کسی کاؤں کی گلیوں میں تو وہاں کی سرکاریں فیل گئے سسٹم کا نام اسے مت دیجئے توکہ یہی وہ سسٹم بناتے ہیں اور آپ کے ساتھ بس آخری ٹپنی کرنے بھی سر بس دس سیکنڈ لوں گا آج جہن بولنے میں بھی وہ خلوص نہیں آرہا ہے جو عام دینوں میں ہوا کرتا ہے میں صرف اتنا آپ کے مادہم سے کہنا چاہتا ہوں میں نے ایک شکایت نہیں کی سر کسی سے دے کس سے شکایت کریں گا آہا تو ہوں جگہنا چاہتا ہوں سوئنگ کو بھی آپ کو بھی کیونکہ اگر گنگا میں تیرتی لاشیں سر جندگی میں ڈگنیٹی چاہیے میں اس سے بڑی ڈگنیٹی چاہیے ہم نے انڈگنیفائیڈ ڈیچ کو ویٹنس کیا ہے اور اگر ہم نے اس کو درست نہیں کیا سر آنے والی صدیہ ماف نہیں کرے گی آپ بڑے بڑے استحار چھپوا اخباروں کے چار پنے رنگ دو پھلانا تھینکیو سر اتحاس کو تھینکیو کہنے کا موقع ملنا چاہیے جہن سر اگر میری بات سے پھر بھی کسی کو کسٹ پہنچاؤں میں انہی لاکھوں لوگوں کی ڈینڈ باڈی کے بحاب پہ آپ سے مافی مانتا ہوں جائے ہیں